بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ہمیں اپنی زبان اور ادر بھی حفاظت کی ترویج کے لیے اپنا قدار ادا کرنا ہوگا گورنر بلجتان آمان اللہ یعزین سے کی چیرمن اکادمی ادبیات پاکستان ڈاکٹر یوسف اوریجنل ڈائریکٹر افسد مراد سے مناکار سلیکٹ حکمدانوں کا زوال 11 اکتوبر کو کوئیٹا میں جل سیاں عام سے شروع ہوگا جو ڈیویجن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یونین کانسل کی سطح پر فعال و منظم بنانے کے لیے اوہدہ داران اپی تمام صلحیتیں بروے کار لائیں صوبائی صدر پیپلز پارٹی حاجی علی مدد جتک اپوزیشن جماعیتوں کا 11 اکتوبر کو پہلا جل سا کوئیٹا میں کرنے کا مقصد ترقی کے سفر کو روکنا ہے اپوزیشن جماعیتوں کو اپنے علاقے میں بڑی جلسے کرنے کا اعتماد نہیں ترجمات حکومت بلوچستان یاکر شاہانی کے پریس کانفرنس سیادی نکتہ نظر سے بلوچستان دنیا کا اوہن فرس خطہ ہے جہاں دریا بڑے بڑے پہاڑ سمیت دیگر بے مثال سیادی خصوصیات کی حامل جگہیں موجود ہیں جن کی طرقی کے لیے موجودہ حکومت موصر اقدامات اٹھا رہی ہے وزیر اعلی بلوچستان کے کارڈنیٹر بلالغان کاپر کا اظہار خیال ریسورس موبولیزیشن اور ریسورس میپنگ کی ترویشی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور افرادی قوت کو بہت اصدادہ کار اور ٹریننگ کو یقینی بنایا جائے گا سیکریٹری کھیل اور انچارج بلوچستان کمانڈ آپریشن سینٹر میر عمران گچکی کی بلوچستان کمانڈ آپریشن سینٹر بی آئر ایس پی کے مابین مفاہمتی یادارت پر دستخل کے موقع پر خطاب وزیرعالہ بلوچستان میر جام کمال خان کے ترقیاتی ویجن کے این مطابق محکمہ معاصلات و تعمیرات صوبے بھر میں انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے جامعہ پروگرام پر عمل پیرا ہے گزشتہ مالی سال میں دو ہزار پانچ سو کلومیٹر سڑکے بنائی گئی ہیں اور انشاءاللہ اس سال دو ہزار سات سو کلومیٹر سڑکے بنائی جائیں گی محکمہ معاصلات کے لیے روہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی مد میں 33.873 بلین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 11.397 بلین روپے مختص کرنے کے ساتھ 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 سو ساٹھ سکیمات بتعارف کرائی گئی ہیں تعمیراتی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہمہنگ کرنے کے لیے محکمہ معاصلات میں ڈیزائن سیل کے قیام کا منصوبہ ساٹھ ملین روپے مختص موجودہ حکومت نے بے روزگار انجینئرز کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا اجرا کرنے کے لیے 45 ملین روپے مختص بلوچستان سیول سیکریٹریٹ کوئٹا میں نئی سمارٹ بیلڈنگ کی تعمیر کے علاوہ نئے بلوک اور بیبی ڈے کیر سینٹر کی تعمیر کے لیے 395 ملین روپے مختص کیے ہیں زلہ لسبیلا کے شہر بیلا میں بس ٹرمینل کے منصوبے کے لیے 112 ملین روپے رکھے گئے زلہ آواران رہائشی اور دیگر منصوبوں کی تعمیر کے لیے 120 ملین روپے مختص کوئٹا میں ڈائریکٹر لینڈ رکارڈ سٹلمنٹ آفس اور تحصیل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 100 ملین روپے مختص اس کے ساتھ ساتھ زلہی اور ڈیویجنل سطح پر نئے موڈل سمارٹ بلڈنگ اور دفاتر کی تعمیر کے لیے 1000 ملین روپے کے منصوبوں کے علاوہ نئے قائم ہونے والے ازلہ اور ڈیویجن میں سرکاری ملازمین کی رہائش کالونیوں کے قیام کے لیے 500 ملین روپے مختص زلہ صحبت پر میں جوڈیشل کمپلیکس اور رہائشی منصوبے کے لیے 100 ملین روپے کے منصوباجات شامل کیے گئے ہیں ترقی اور خوشحالی کا نشان یہ ہے بلوچستان محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر افڈیٹس کے لیے وزید کیجئے موسیقی